اسلام علیکم سٹورنٹس اگرologie سٹورنٹس جو ٹھیک ہے انہیں ہوٹکٹنی توٹ یا اکسائیڈ پال arkadaş توانس اکسائیڈ پائش دفرف شروط کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دؤ میں بھکارے سے ٹڈ اجلورن فلورن ہو ہیلوجن سٹورنوں میں آپ کے پاس 6 البالب نمات ہیلوجن کے لئے 2007 فلورین، کلورین، گرو مین اور آئی ایڈین مدään ایک՞ویں نمات بچوائیڈ پاصدد کار�를 لکس shine چعال Anders ہم سب سے پہلے oxides of fluorine کو ڈسکاس کریں گے اس کے بعد ہم oxides of chlorine کی طرف آئیں گے اور پھر جب ہمارا یہ ٹاپک ہو جائے گا chlorine کا تو اس کے بعد oxides of bromine اور oxides of iodine کو one by one ڈسکاس کریں گے تو سنوانس ہم آج کے لیکچر میں oxides of fluorine کو ڈسکاس کریں گے ہم اسی سے start لیتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر mention ہے کہ generally halogens don't form oxides directly with oxygen تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس halogens ہیں فلورین الاثناج کیاملہ کیا بناہنے تھے سن کو غلورین بڑھ Pearlin او دین اور پھلانا آنکھوں کے پاسitten دورک میں جب اضفتار ہم اس Aww ان کی مشاول combination اعلیمud کو عیمو کی خوبص describe ان کو غلورت کی بڑھانا ہم نے مئنم اسے بغلگ پھلو ان کو مغلقه نفر IPD ، لائم نفرات کرنے עם ای Teeth ان کو غلورت کی دورک indoiate بالنسواء فلورین کی بات کریں. تو تین اکسائد جو ہیں وہ اس کے اگر آپ ٹیکسٹ میں دیکھیں تو تین اکسائد جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے ایک جو ہے پر پر ایک اکسجین ڈائی فلورائیڈ ایک اکسجن اکسجن ہے اور دو فلورین ہے اسی وnięس سے ہم اس کو ب Margaret سوٹے ہیں oxйجن ڈائی فلوریڈ یہ بھی oxیdoفلورین ہے second oxydoفلورین کون سا ہے ڈائ 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 فلوریڈ 2xygen اور 2 فلورین ہے اسی وجہے دائ اکسجن ڈائ فلوریڈ اور تھرڈ چوڈ وہ کیا ہے ڈرائ اکسجن ڈائ فلوریڈ ڈائ اکسجن مطلب 3 oxygen والا اور ڈائ فلوریڈ مطلب دو پر اکسجن ڈائ فلوریڈ یہ 3 oksides جو ہیں وہ سٹوئنٹس یہ آکسائیڈز فلورین جو ہیں وہ نون ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم ان ڈائریکٹ میتھرڈ کے تھو جو ہے اس کو پریپیئر کرتے ہیں تو آپ سٹوئنٹس ان کے سب سے پہلے تو ہم سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کی پریپریشن کی طرف آتے ہیں تو ہوپسو کہ یہ آپ کو سٹرکچر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو سٹرکچر ہے اکسیجن ڈائی فلورائیڈ کا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکسیجن ڈائی فلورائیڈ تو ایک اکسیجن اور دو فلورین ہے تو اب اس کے جو یہاں پر اکسیجن جو ہے وہ ایک ہے تو سینٹر میں آپ اکسیجن رکھیں گے اور دو فلورین جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کر دیے ٹھیک ہے اور ان کا جو بانڈ اینگل ہے وہ سٹوئنٹس کتا ہے 105 ڈگری جو ہے وہ اس میں موجود ہے یہ فلورین اکسیجن تو فلورین جو بانڈ اینگل ہے ٹھیک ہے تو یہ 105 ڈگری ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکسیجن او ایف ٹو یہ سٹوئنٹس سٹرکچر آپ نے بنا لیا اب یہاں پر ایک اور بات کی ساتھ میں اکسیجن ہائیلی الیکٹرو نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے دو لون پیئر افلیکٹرانز موجود ہوتے ہیں تو ساتھ میں یہ لون پیئر افلیکٹرانز جو ہیں وہ میں نے منشن کر دی ہیں اور سٹوئنٹس اگر آپ اس کے مزید یعنی جس طرح ہم نے اکسیجن کی جو ہے وہ لون sup اللیکٹرانز منشن کیے اسی طرح فلورین کے بھی منشن کر سکتے ہیں فلورین جو ہے سیونگروپ سے بلانڈ کرتا ہے تو اس پہ سیونگروڑ الیکٹرانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اور آکسیجن ہے وہ اس سے بلانڈ کرتا ہے تو اس کے پاس six话ٹرانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ دو الیکٹرانز وہ اس نیگا بانڈنگ میں انوالف ہوئے ہیں ٹھیک ہے اکسیجن کی پہلی بات ہو رہی ہے تو اکسیجن کے دو الیکٹرانز جو ہیں وہ بانڈنگ الیکٹرانز مطلب بانڈ بنا رہے ہیں ایک یہ والا اور دوسرا یہ والا الیکٹران ٹھیک ہے تو دو یہ ہو گئے اور دو یہ اور دو یہ دو مطلب چار جو ہیں وہ انپیرڈ الیکٹرانز ہیں چار الیکٹران پیرز ہو رہی آپ کہہ لیں کہ دو الیکٹران پیرز دو الیکٹران پیرز اور چار الیکٹرانز ٹھیک ہے یہ گلتی نہیں کیجئے گا گوھر سے سنیں کیا میں نے کہا کہ ٹوٹل کتنے ہوتے interaction اس کے پاس اوکسجن کے پاس چھیک lotrons ہوتے ہیں لازم 2 electrons بہ ج ownership. تو اب کیا ہو رہا ہے دو لان پیرزیLooking mere VorsТак ہیں لازم 1 ج Till었어 جوابv میں انواتھ انبوت deeply 2015 بلائم اتفا vicious اور بدلے میں انتظاری ہیں جم furryOutرائی roasting. یہ میں شہر کرنی między carres ہیں اندار کے کرتے ہیں جب لائم اتفاکر رہنے سے ماریکن late communicating. ٹھیک ہے اب فلورین کی بات آتی ہے تو فلورین کے پاس کتنے ہوتے ہیں seven electrons ہوتے ہیں تو اب ایک اس کا electron bonding میں involved ہے اور ایک اس کا بھی electron bonding میں involved ہے تو باقی electrons بھی ہیں وہ آپ اس طرح سے ڈاٹین کراس structure بنایے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ bonding میں involved ہے باقی six آپ نے اس طرح سے mention کر دی اس طرح one two three four five six اور یہ والا سیونتھ فالہ یہ آپ نے cross یہاں پر mention کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سٹورنٹس آپ نے الیکٹرانز اگر آپ مزید سٹرکچر کو پروپر وے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ او ایف ٹو کا سٹرکچر ہو گیا اب اس طرح ہم سیکنڈ سٹرکچر کے طرف آتے ہیں او ٹو ایف ٹو یعنی کی ڈائی اکسیجن ڈائی فلورائیڈ کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹورنٹس آپ اس کے سٹرکچر میں آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ دو اکسیجن ہے او بانڈ ہے اور ساتھ میں دو فلورین ہے تو اس طرح سے آپ نے اٹیش کر دیا اب اکسیجن کی وہی بات ہے کہ اکسیجن کے پاس دو لانپیر فلیکٹرانز ہوتے ہیں تو آپ نے دو لانپیر لگا دیئے اسی طرح دو لانپیر لگا دیئے اب اکسیجن کا ایک لیکٹران جو ہے وہ اس کے اکسیجن ایٹم کے ساتھ بانڈ کر رہا ہے بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ بانڈنگ کر رہا ہے فلورین کے ساتھ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ دو الیکٹرونز اس میں یوز کروا دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دو الیکٹرونز اس والے اسی Religen کے جو ہے وہ بانڈنگ میں انوالد ہیں وہ آپ نے شو کر دیئے �р۹ motif ہے اب باقی فلورین کے بارہ تو فلورین نے ایک الیکٹرون اس کے ساتھ بانڈنگ کی جیو ہے تو باقی جو ہے وہ آپ لون پیئریں وہ آپ اس طرح سے شو کر دیں گے ٹھیک ہے مزید اگر دکھانا چاہتے ہیں نہ بھی بنائیں لان پیر تو تب بھی اس ٹرینٹس ٹھیک ہے سٹرکچر میں ضروری نہیں کہ آپ اس کے شو کریں لیکن یہ ہے کہ اگر مزید مطلب اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرونز کہاں پر کیسے جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اسی اس فلورین کی بھی سیون جو ہیں ایک جو ہےے الیکٹرون بورننگ میں انوارلڈ ہے تو ایک یہ ہو گیا دو تین اور چار پانچ چھے اور سات سیون스 Northern ograph ساتھ سے اسی بھی شو کر دیا سیون اس کی بھی ہو گئے اور اس آ Vikings کے دیکھیں سکس کیسے ہیں ایک دو تین چار یہ ہو گے اور دو بورننگ میں انوارلڈ ہیں پانچمہ یہ اور چھتا یہ ٹھیک ہے اور اس طرح 세�یس Megane کے دیکھیں تو دو یہ دو یہ چار پانچمہ یہ ہے اور چھتا جو ہے اس فلورین کے ساتھ بورننگ میں انوارلڈ تو یہ اس طرح سے آپ نے ان کا سٹرکچر بنا لیا ٹھیک ہے سٹورنٹس اب نیکس آجیں او تھری ایف ٹو پہ یعنی کہ ٹرائ اکسجن ڈائی فلورائیٹ کی سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کیا کیا کہ اکسجن او 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 تین اکسجن اس طرح سے رکھے اور دو جہاں فلورین جہاں وہ اینڈ سائٹ پہ آپ نے لگا دیا ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ دو ساتھیں ان کے لون پیر بھی آپ شو وہی میں نے بتایا آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ لون پیر شو کریں لیکن شو کرنا چاہتے ہیں ڈاٹرنگ ٹراؤس فارمیلہ کے اقارڈنگ تو آپ کار بھی سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کریں گے کہ اوکسجن کے پاس دو لون پیر اس طرح سے اس اوکسجن کے پاس بھی اور اس اوکسجن کے پاس بھی لون پیر فلیکٹرانز دو شو کر دیا ہے کیونکہ دو جہاں وہ الیکٹرانز بانڈنگ میں انوالڈ ہیں ٹھیک ہے ایک الیکٹران یہ والا لون پیر کو کراس سے ریپریزنٹ کر دیا ہے وہ بانڈنگ میں یہ اپنا کراس سے ریپریزنٹ کر دیا ہے اور اوکسجن کے ایک اس اوکسجن کا ایک یہ اور دوسرا یہ ایک تک ہے اس اوکسجن کا ایک سٹرکچر اس کا بنا لیا اور یہ بنا ہے آپ کا O3F2 کا سٹرکچر that is of tri-oxygen ڈائی فلورائید تو یہ سٹرکچر کو ڈسکس کیا ہے اب ہم اس کی پرپریشن کی بات کریں تو یہ جو آپ کے پاس tri-oxygen ڈائی فلورائید ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی پرپریشن کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس باقی ہیں ان کو بھی ہم ان ڈائریکٹ میتھرڈ کے تھوڑ پریپیر کر لاتے ہیں ان کے وہ پرپریشن میں ہم جا کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم tri-oxygen ڈائی فلورائید کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹرینس یہ آپ کی پاس tri-oxygen ڈائی فلورائید ہمارے پاس جو ہے اوکسائیڈ و فلورین ہے اس کی پرپریشن کی طرف آئیں تو ہم برپیر کرتے ہیں اس کو it is prepared by passing electric discharge یا ellیکٹرک سپارک بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ellیکٹرک آرک کہہ سکتے ہیں تو وہ مکسٹر of oxygen and fluorine ٹھیک ہے oxygen and fluorine کا یہ جو mixture ہے ٹھیک ہے ان میں سے آپ جو ہے وہ پاس کریں گے جب electric arc وغیرہ یا electric spark پاس کریں گے تو تب کیا ہوگا کہ یہ آپ کو کیا دے گا try oxygen difluoride تو یہ reaction آپ دیکھ سکتے ہیں reaction کو balance کرنے کے لیے 2 لگایا ہو ہے تو دیکھیں آپ نے بنانا ہے O3F2 تو اگر ہم fluorine کو oxygen کے ساتھ react کرواتے ہیں یہاں پر F2 اور O2 کو آپ اس میں جب ہم react کروا رہے ہیں تو یہ کیا ملے رہے آپ کو O3F2 اب reaction دیکھیں O3 ہمارے پاس ہے تو اس کو balance کرنے کے لیے ہم کیا کریں یہاں پر 3 oxygen لگا رہے ہیں اور 2 fluorine لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کیسے ایکسرونٹس کی یہاں پر F2 ہے نا تو یہاں پر کیا ہے F2 تو ہے لیکن reaction کو میں نے پہلی بتایا کہ جیسے let's suppose میں یہاں پر بات کر لیتی ہوں کہ O2 ہے اور F2 ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سوچیں کہ آپ نے بنانا ہے O3F2 بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر oxygen 2 ہے جبکہ یہاں پر 3 ہے تو ایسا کیا کریں کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی جو ہے وہ 3 ہو جائے تو 3 کیسے ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر reactor آئیں گے اس کو 3 کے ساتھ 3 2s are 6 ہو جائیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 2 3s are 6 تو اس طرح سے reaction جو ہے وہ آپ کا balance ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 3 oxygen مطلب 6 oxygen یہاں پر موجود ہیں یہاں پر بھی 6 موجود ہیں تو یہ reaction balanced ہے آپ یہاں پر دیکھیں fluorine 2 ہیں تو یہاں پر fluorine کتنے ہیں 2 2s are 4 ہیں تو ہم اسی وجہ سے یہاں پر بھی کیا کر دیں گے 2 سے ملٹیپلائے کر کے تو اس وجہ سے equation کو اس form میں لکھا ہے reaction balanced form میں تو آپ کو جب balance کریں تو اس form میں آپ اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے students تو یہ ہم نے بات کی اس کی preparation کی تو hope so کہ آپ کو clear ہو گیا ہے کہ tri oxygen dye fluoride کو آپ اس طرح سے prepare کرتے ہیں اب ہم اس کی strengths properties کی طرف آتے ہیں تو properties میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی تین properties وہ main ہیں first property کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 363 degree celsius it is dark red viscous liquid ڈارک ریڈ کلر کا جو ہوتا ہے یہ viscous liquid ہے viscous مطلب چپ چپا سا تھک تھک سا یہ liquid ہوتا ہے but turns to reddish brown solid at 350 degree celsius temperature temperature زیادہ temperature پہ یہ viscous liquid تھا جب temperature زیادہ سا کام ہوا 350 degree celsius پہ یہ جو ہے reddish brown color کا جو ہے یہ solid بن جائے گا ٹھیک ہے یہ liquid form میں پہلے میں آپ کو بتایا کہ 363 degree celsius temperature پہ یہ viscous liquid ہوگا ڈارک ریڈ کلر کا اور جب temperature جو ہے 350 degree celsius ہوگا تو یہ reddish brown color کا جو ہے solid میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ first property ہے اس کی second property کیا ہے کہ it decomposes on heating جب آپ اس کو heat کریں گے students یہ جب ہم اس کو heat کرتے ہیں اس کو heat کرتے ہیں تو it decomposes on heating to give oxygen gas and other oxides of fluorine تو یہ آپ کو کیا دے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو heat کیا اگر یہ ہی tri oxygen difluoride ہے اس کو اگر ہم heat کریں تو آپ جو ہے آپ کو یہ oxygen gas جو ہے وہ اس میں evolve ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ oxido fluorine ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ آپ کو مل جائے گا اس طرح آپ جو ہے وہ indirectly جو ہے وہ آپ tri oxygen ڈائی فلوریڈ سے ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ جو ہے اس کو prepare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے students ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ کو prepare کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ پڑھے ہیں لیکن جو ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ اس کو ہم ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ سے prepare کر سکتے ہیں کیسے کہ جب ہم اس کو heat کریں گے تو ہمیں ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ مل جائے گا اور ساتھ میں ڈائی اکسیجن ڈائی فلوریڈ جو ہے وہ اس میں evolve ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور بات کے reaction کو بیلنس کر لیتے ہیں تو بیلنس کرنے کے لیے دیکھیں اوہ 3F2 ہے اور 2 مولز نہیں ہیں تو یہاں پر اکسیجن ڈائی فلوریڈ جو ہے وہ نکل رہی ہے اکسیجن ڈائی فلوریڈ جو ہے وال ہونی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ یہاں پر 2 مولز ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ 2 ساتھ لگائیں گے کیوں کیونکہ دیکھیں 32006 6 اکسیجن ہے یہاں پر دیکھیں کتنے اکسیجن ہے 2 ہی ہو گئے اور دو چار یہاں پر ہونے چاہیے تو اسی وجہ سے ہم 2 لگا رہے ہیں تو 2 to the 4 4 اکسیجن گیا اور 2 یہ ہے تو 6 برابر ہو گئے ٹھیک ہے آپ فلورین دیکھیں تو 2 to the 4 4 فلورین ہے یہاں پر بھی 2 لگا ہے تو automatically یہ بیلنس ہو گیا ہے 2 to the 4 4 فلورین جو ہے وہ ایکٹمز موجود ہیں سو اس طرح سے یہاں پر بھی یہ اکسیجن جو ہے وہ بیلنسٹ فارم میں مینشن کی گئی ہے اور اسی طرح ساتھ ہمارے پاس جو تھرڈ اس کی پروپرٹی ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس trioxygen difluoride جو ہے it reacts with fluorine in the presence of electric discharge یا electric spark کی موجودگی میں کیا ہوگا کہ it will give you dioxygen difluoride تو یہ تب بھی جو ہے وہ fluorine کی presence میں بھی کیا کرے گا یہ آپ کو dioxygen difluoride جو ہے وہ آپ کو اس میں اپٹین ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی indirect method کی تو جو ہے مطلب trioxygen difluoride سے جو ہے وہ آپ dioxygen difluoride کو اپٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھنے ایکویجن بیلنس کر لیتے ہیں تو trioxygen difluoride تھا تو ہم نے کیا چاہیے o2 f2 چاہیے ٹھیک ہے تو وہی بات ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں دیکھیں ہمیں کیا چاہیے تھا o3 f2 سے ہم نے کیا کیا اس کی fluorination کی ہے ٹھیک ہے فلورین کے ساتھ react کروایا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں کیا دے رہا ہے o2 f2 ٹھیک ہے اب ریکشن دیکھیں آپ بیلنس فارم میں ہم نے ریکشن کو بیلنس فارم میں لکھنا ہے تو یہاں پر oxygen کتنے ہیں 3 ہے اور یہاں پر کتنے ہیں 2 ہے تو وہی بات ہے کہ بیلنس کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر 2 3 0 6 ہو جائے گا تو یہاں پر کیا کر دیں گے 3 2 0 6 تو 3 کر دیں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fluorine کتنے 2 2 0 4 5 6 اور یہاں پر کتنے 3 2 0 6 تو بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو اس میں ایکویجن سے ریلیٹر کوئی بھی چیز کو انڈسٹینڈ کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹورنٹس میں نے آپ لوگوں سے جو ہے properties discuss کی ہیں اور جو preparation ہے tri oxygen ڈائی فلوریڈ کی preparation کو discuss کیا ہے تو یہ میں نے سٹورنٹس آپ کو start میں بتایا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہمارے پاس oxides of fluorine ہے وہ اس میں ہم tri oxygen ڈائی فلوریڈ کو prepare کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اسی کو prepare کریں گے لیکن یہ تو ہم نے اس کی preparation کو discuss کیا اور اس کی properties کو discuss کیا لیکن ان کی properties کے اندر ہی ہم نے وہ ڈائی اوکسجن ڈائی فلوریڈ کی preparation کو بھی دیکھ لیا کہ tri oxygen ڈائی فلوریڈ سے ہی ہم اس کو heat کر کی ہم ڈائی اوکسجن ڈائی فلوریڈ کو prepare کر سکتے ہیں تو آپ اگر اس کی preparation کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس method کے دروجہ ہے ڈائی اوکسجن ڈائی فلوریڈ کو heat کر اور fluorine کے ساتھ reaction کر پر prepare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو